امن و امان ہے نائن الیون کے بہت بڑے حادثے کے نتیجے میں جو عالمی صورتحال بنی ہم نے آنکھیں بند کر کے امریکہ اور مغربی دنیا کے اتحاد کی پیروی کر دیجئے اور آج بھی ہم پیروی ہی کر رہے ہیں اب ان کی ترجیحہ ظاہر ہے کہ مذہب مذہبی قوتیں مذہبی ماحول ان کے لئے قابل قبول نہیں لیکن ہم نے چونکہ ریاست کا ساتھ دیا ہمارے مدارس نے ریاست کا ساتھ دیا ہمارے تنظیموں نے ریاست کا ساتھ دیا پارلیمنٹ میں آئے ہم نے پولیٹیکل رول ادا کیا اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پولیٹیکل رول سے انہوں نے مذہبی اداروں کو بچایا ہے یہ دنیا میں جو عالمی سطح پر ایک سوچ ہے کہ وہ مذہبی اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ خطرہ بنتے ہیں یہ ان کے اڈے ہیں یہیں سے نکلتے ہیں یہ تشدد کا درد یہاں سے دیا جاتا ہے اب دینی مدارس پر دباؤ ان کے خلاف جو ہے جنگ تو اس حوالے سے ہم بڑے شوری طور پر سمجھتے ہیں کہ مدارس محافظ ہیں ہمارے تحذیب کی بھی اور ہمارے دینی علوم کی بھی ان کو نہ ہمارا دینی علوم چاہیے نہ ہمارے تحذیب چاہیے اس کے لئے نئے نئے اناثر پیدا کیے گئے اور نئے نئے نعرے پیدا کیے گئے اور اس میں چاشنیاں ڈالی گئیں اور اس میں سارے جو صورتحال پیدا ہوئی تو اس سے ہم گزرے ہیں گزرستہ بیس بائیس سالوں سے لیکن آج بھی ہم وہیں کھڑے کیوں ہیں میرا ریاست جو ہے وہ دوہزار ایک سے دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑھا ہے کئی معاہدے ہیں جو ان کے اور فوج کے ذریعے میں میں نے کرائے ہیں میں ایسے ایسی علاقوں میں ان کی ان خواہش پر امن کی تلاش میں ایسے ایسے علاقوں کو عبور کر چکا ہوں کہ ایسے جن نہیں گزر سکتے لیکن کسی طریقے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے جو بس وہ ایک جس طرح ایک تربیت ہوتی ہے کہ اگلے کو آپ ایک جگہ روک دیں اور خود ایڈوانس کریں اس پالیسی کے طرح چلتے رہے طاقت ان کے پاس اختیار ان کے پاس میڈیا ان کے پاس جس طرح اپنے رویوں کی تعبیر اچھے الفاظ کے ساتھ اور معصوم انداز کے ساتھ پیش کریں اور اگر آپ اسے اختلاف کریں تو آپ تو کسی کے عصمت پر حملہ کر رہے ہیں حالانکہ صورتحال ایسے نہیں تھی جو واقع فہی حال لوگ ہیں اس پر ایک میں بھی ہوں جانتا ہوں کہ بھئی فارٹ کہاں پہ ہے تو یہ ساری صورتحال حضرت ہم نے دیکھی ہے آج ایک مستحقم معیشت کیلئے دو چیزوں کی ضبرت ہے ایک مستحقم معیشت اور ایک امن آمان دونوں چیزیں آپ کی تباہ ہیں اور اس سے سیاسی عدم استحقام آیا ہماری اسٹیبلشری یہ سمجھتی ہے کہ سیاسی عدم استحقام سے ہمارے مواقع جو ہیں وہ زیادہ ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں ملک پہ نظام پر کنٹرول حاصل کرنے کے لئے تو سیاسی عدم استحقام جائے بلا سے لیکن سیاسی استحقام تو چلا جائے گا لیکن اس سے معاشی استحقام بھی تو جائے گا پھر جب معاشی استحقام نہیں رہے گا تو امن آمان کا مسئل بھی تو پیدا ہوگا لوگ بھوکے ہیں پھر آپ کے خلاف ایک مستقل محاذ بنا ہوا ہے جو دو ہزار ایک سے آپ ان کے خلاف مسلح جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں آج دو ہزار چوبیس پہ ہم جہاں کھڑے ہیں ہر شہری وہ آپ سے پوچھتا ہے کس چیز کا آپریشن کریں گے آپ میں تو دو ہزار دو سے آپ کے میزان آپریشن سے لے کر آخری ضربیہ زبا اور رد الفساد کے آپریشن تک میں نے گھر باہر چھوڑے ہیں میں اپنے ملک پہ مہاجر ہوا ہوں مجھے تم نے مجبور کیا کہ میں سہراؤں میں خیموں میں رہوں میری خواتین کو جو گھرے لو خواتین ہیں جو عزت پردی میں رہنے والے رہے ہیں جس میں کبھی گھر سے باہر کا ماحول نہیں دیکھا تم نے ان عورتوں کو جو ہے بازاروں میں بھیک مانے پہ مجبور کیا قبائل کو آپ نے بہزت اور رسوا کر کے رکھ دیا سوات کے لوگوں سے لے کر آپ کے پورے ودرستان تک لوگوں نے گھر چھوڑ دیئے اور حضرت میں نے وہ قیم دیکھے ہیں جب سوات کے لوگ آئے اور مردان میں ان کو قیم ہم میں رکھا گیا کتنے معزز گرانوں کے لوگ ان خیموں میں بیٹھے گئے تھے کیا ہم پاکستان میں اس ذلت کیلئے پیدا ہوئے ہیں کہ یا ہمارا مزاق جو ہے وہ دہشت گرد اڑائے یا ہماری فوج ہمارے اڑائے جس طرح ہمیں ہانکنا چاہے ہانکتے ہمیں تو اب اس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں اب یاد رکھنا چاہیے نہ مارسلہ ان کے کام آئے گا نہ امرجنس ان کے کام آئے گی ان کے ہاتھ سے اختیارات حالات نکل چکے ہیں ان کو ساری پالیسیوں پر اثر لینا اور سوچنا ہوگا اس قیمت پر اب ملک نہیں چلے گا اور یہ صاف کہہ دے کہ جس طرح ہم نے بنگال کو الگ کرنے کے لئے سن پینسٹھ سے حالات بنائے بلکہ اٹھاون سے عیو خان کے حکومت آنے کے بعد آج ہم دوبارہ دو سبو کو ملک سے الگ کرنے کے لئے حالات بنا رہے ہیں کیونکہ یہ تو ایک بلک نہیں ہے تو اب سوبہ ہے اور بلکستان ہے تو اس سارے صورتحال کو گہری نظر سے دیکھنا ہوگا جس نظر سے وہ یہ دیکھ رہے ہیں اس راستے پر منزل نہیں ہے بے یہ رہا کہ تم یہ روی بے ترکستان آپ سمجھتے ہیں کہ میں حرم کے راستے پر گامزن ہوں نہیں تم کسی اور راستے دیکھ گامزن اور میرا تجربہ یہ ہے کہ ان میں سیاسی حوالے سے معاملات کو تیہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یہ اداروں کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کو اپنے لونڈی بنانا چاہتے ہیں سیاسدانوں کو ملازمین کی طرح رکھنا چاہتے ہیں اور جس طرح وہ اپنے مجالس میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں جس تحقیل کی طرح ان کا تذکرہ کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ اس حیثیت میں تو پاکستان کا کوئی شہری بننے کے لئے تیار نہیں ہے تو ہمیں عمل چاہیے میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ میری پارٹی عوام کے ساتھ ہے عمل کے متلاشی لوگوں کے ساتھ ہے ہم جذباتی نہیں ہیں ہم تخریم نہیں چاہتے لیکن ہمارے پرامن ماحول کے اندر ایسے اناثر بھی نہ چھوڑے جائے کہ جو آپ کو ہمارے پرامن جدوجہد کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لئے مواد مہجا کریں ان سے ہم نمٹ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم پرامن لوگ ہیں امن چاہتے ہیں ہمارے لوگ اگر نکلے ہیں امن کے لئے نکلے ہیں فساد کے لئے نہیں نکلے اور اگر میں امن چاہتا ہوں اور اس کے باوجود میرے اندر کوئی ایسا انصر ہے تو پھر اس پر بھی ذرا سوچنا پڑے گا کہ یہ کس کا فیڈ کیا ہوا ہے جی کون اس کے پرس پر ہے کون کی حسن افضائی کر رہے ہیں یہ سارے چیزیں ہمارے مد نظر ہیں اتنے بھولے بالے ہم بھی نہیں ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لئے سادہ اور معصوم الفاظ استعمال کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم قوم کو مطمئن کر لیں گے ایسا نہیں ہے ہم فوج کو بھی مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں لیکن صحیح راستے پر مضبوط کر کے اپنی قوم کو مارے اپنے لوگوں کو مارے اپنی قوم پر حکومت کرے جبر کی حکومت کرے مارشلاللہ کی حکومت کرے امرجنسیاں لگوائے نظام کو اپنے کنٹرول میں رکھے الیکشنوں میں دھان لیا کر آئے اپنی مرضی کی پارلیمنٹ بنائے اپنی مرضی کی سیاسی جماعتیں بنائے یہ حق ہم ان کو دینے کیلئے تیار نہیں ہے تو عوام میں جائیں گے عوام پر پور مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ العزیز میں بردات خود شریف ہوں گا دس اگس کو مردان میں کسان کنونیشن میں گیارہ اگس کو پشاور میں تاجر کنونیشن میں اٹھارہ اگس کو لکی مروت میں اور انشاءاللہ تمام جنوبی عزلہ کا عوام کا بڑا اجتماع ہو گئے ہم ان کی طرف آگے بڑھیں گے اور اس کو آگے لے جائے گے انشاءاللہ اور اس میں کوئی پارٹی کا امتیاد نہیں ہو گا یہ پبلک کی بات ہو گئی عوام ہو گئے اس کے اندر تو یہ ساری چیزیں ہیں ہم انشاءاللہ والعزیز پانچ اگس کو کشمیر میں یومی سیاہ بھی منائیں گے جب انڈیا نے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کر کے کشمیر کے مخت سٹیٹس کو تحلیل کیا اور اس میں انشاءاللہ پبلک میں ہم جائیں گے عوام کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کریں گے ورنہ یہ لوگ منفی سفر کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اس کا سٹیٹ کو نقصان پہنچے گا ہم امن بھی چاہتے ہیں ہم سٹیٹ کی حفاظت بھی چاہتے ہیں سٹیٹ کو ہم خراب نہیں ہونا جانا چاہتے ہیں لیکن سٹیٹ کے جو مالک ہیں اور دعویدار ہیں وہ بھی تو کچھ سوچیں وہ معاملات کو خراب کریں ہم تو غیر موثر ہو جائیں گے اور ہمیں غیر موثر بنایا ہے انہوں نے جو ہمارے اندر استعداد و صلاحیت ہے اس وطن کی خدمت کرنے کی ہمیں تو اس صلاحیت کر دیں چھوڑے انہوں نے اور اپنے دعویدار یہ ہے کہ ہم چھو مادی کریں یہ ہے ایک موضوع اور کسی طرح بھی ہم ظلم زیادتی کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ گولیاں چھوڑے ہیں لوگوں کے اوپر بلنوں میں گولی چلی آج صورتحال کیا ہے وہاں پر اور یہ آگے بڑھے گی لیکن بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو امن ملے تھا کہ لوگوں ہیت بینانا ہے عوام کے تو کسی سے دشمنی نہیں ہے وہ تو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتے ہیں وہ تو کاروبار کرنا چاہتے ہیں بچاری نہ کاروبار کر سکتے ہیں نہ تجارت کر سکتے ہیں گاؤں کا دکان مارا دکان نہیں چلا سکتا وہ ہر خطرے میں ہوتا ہے کہ ابھی کوئی آ جائے گا اور میرے دکان سے قبضہ کر لے گا مجھے کوئی قتل کر دے گا دکان میں سودا بیشتے بیشتے بھاگ جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو ان سے ان کو خطرہ ہوتا ہے اس حالت پر کیا کوئی کاروبار کرے گا کیا زندگی کا کوئی انجوائے کر سکے گا زندگی ظاہر بنا دی ہے انہوں نے لوگوں کی تو اس کا الزام صرف ایک فریق پر نہیں جو فساد پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا ایجنرلہ تو واضح ہے لیکن جس سے ملک کو امن دینا ہے اس نے سو دفعہ سوچنا ہے کہ میرا کردارہ اور میری ذمہ داری کیا ہے ہمارے سٹیٹ کی ادارے ایک ذمہ دار سٹیٹ کا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کس کی سیاست کر رہے ہیں یہ ابھی تک ہمیں اس مجھے نہیں آ رہا تو یہ ہے سارے صورتحال دوسری بات یہ ہے جی کہ جو جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی اور انہوں نے ایک کمیٹی آناؤنس کی مذاکرات کی تو جمعیت علماء اسلام بھی ایک کمیٹی آناؤنس کر رہی ہے جو ان کے ساتھ بات چیت کر رہی اور اس کمیٹی کے ایک انوینر ہوں گے کامران مرتضی صاحب ان کی جو اراکین ہوں گے وہ جمعیت علماء اسلام کہ صوبہ خیبر پرسنخواہ اسمبلی کے پارلیمان لیڈر مولانا رطف الرحمن ہوں گے ساتھ ہمارے سابق ایم پی اے مولانا فضل غفور ہوں گے اور جمعیت کی جو مرکزی ترجمان ہیں اسلام غوری صاحب ہوں گے اور ہمارے جو مرکزی ناظم ہیں مولانا امجد خان صاحب لاہور سے ان پر مرتضی مل ہم نے کمیٹی آناؤنس کر دی ہے اور وہ انشاءاللہ باہمی مشاورت سے مذاکرات کی حکمتیں ابھی لیتے کریں گے اور پھر ان کا ایک باہمی ملاقات کا شیڈل تے کر لیا جائے گا انشاءاللہ حال عزیز جی ویسے آپ نے بہت ساری دریہ کو کوزے میں بند کی ہے آپ کی باتوں میں دو چیزیں آئی ہیں آپ نے بہت دفعہ امرجنسی کا ذکر کی ہے آپ نے چار سے پائن دفعہ وہ ماشرالہ کا ذکر کی ہے ملک کے معروضی سیاسی حالات جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات اس طرف وہاں ہون چکے ہیں یہ جو باتیں میڈیا میں آتی ہیں یہ اس لیے بھی آتی ہیں کہ وہ رائے عامہ معلوم کرنا چاہتے ہیں میں ایک بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ماشراللہ کا سوچ رہا ہے یا کوئی امرجنسی کا سوچ رہا ہے ماضی کے ماشراللہوں پر قیاس نہ کریں ہم پھنس جائیں گے بری طرح اور سٹیٹ اور زیادہ کمزور ہو جائے گا ادارے ختم ہو جائیں گے موقع کے جو تو پھر ظاہر ہے کہ عوام جب لا تعلق ہو جاتے ہیں ایک نظام کے ساتھ تو پھر یہ فلسفہ تو کسی کام کا نہ رہے گا نا جی کہ قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو جائے یہ ختم ہو جائے گی بارش تو ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ریاست کی بھی تو ذرا صحیح سلیغی کے پالیسی پر آنے چاہیے نا جی حضرت پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا ایلیمنٹ ایک نئی قوت جو ہے وہ اپنا اثر و سو دکھا رہی ہے وہ ہے عدلیہ کی اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایکٹیو وہ طریقے سے بلکل وہ ون سائل وہ فیصلہ کیا جائے جو تاثر کے معقول بن رہا ہے آپ کا بڑا تجربہ ہے آپ بڑا بہتر اس سارے معاملے کو آپ وہ دیکھتے ہیں تو یہ جو معاذرائی یہ والی عدلیہ والی شروع ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ابھی اس پر کوئی ہم حتمی رہے نہیں جائے سکتے اور سی اینڈ ویٹ کی پوزیسی ہماری رہے گی جی مولنٹ صاحب آپ بار بار ریاست ریاستی داروں کی بات کرتے ہیں اس پر کوئیٹیکل حکومت موجود ہے نولی پیپلز پارٹی ہو رہا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نولی بے بس ہیں بے بس تو ہیں پھر اس پر باس کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ لئے ان بیشاروں کے پاس ہے کیا تو میں تو اسی لئے خیرفائی میں کہتا تھا کہ بھئی مسلم جی بولا آپ کھر کہہ رہے ہیں ان حالات میں آپ کیوں حکومت لے رہے ہیں آپ کو اپوزیسن بیٹھنے چاہیے تو بس وہ اپنے حالات کے تحسن سمجھ رہے تھے کہ ہمیں ذمہ داری لے نہیں چاہیے لیکن وہ ذمہ داری راست نہیں آ رہی ہے ان کو لیو مشکلات پڑھ گئے ہوں بھی آپ نے دون سبوں یہ بات کی سر کہ اپی کے اور بلوچستان کی آپ نے بات کی وہاں پہ دو جمہوری حکومتیں موجود ہیں تو ان سارے حالات میں ان دونوں حکومتوں کا کردار کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ دونوں ناکام ہو گئی دیکھئے میں آپ سے آس کروں یہ لفظ حکومت جو ہے نا یہ بہت بڑا لفظ ہے اور جب آپ اس پر بحث کرتے ہیں تو لفظ حکومت کو ایک بہت بڑی قوت سے تعبیر کرتے ہیں میں پورے ملک کے الیکشن کی بات کرتا ہوں بس شمول خیبر پر تمخواہ کے میانڈیٹ وہاں بھی نہیں ہے ایک مصبت بات جو پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہے جس کو میں شیئر کر رہا تھا آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سندھ میں اور سندھ حکومت کے لیے وہ کسی قیمت پر اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کی تجویت قبول نہیں کر رہے تھے لیکن پی ٹی آئی ہر چند کے ان کی حکومت کیپی میں ہے تب بھی وہ اس لیے فون کے بات پر آ گئے ہیں اور بربنا کہہ رہے ہیں کہ ہاں نئے الیکشن ہونے چاہیے اور اس سے بنے تحلیل کر دی جائیں تو یہ ایک ان کی طرف سے جو اس وقت ایک ملکی سیاست میں میں اس کو ایک مصبت پیشرف سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حمد کی ہے کہ اپنی ایک حکومت ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ اثر نہ الیکشن ہونے چاہیے بربنا صاحب آپ کا ماضی میں نون لکھ کتاب خصوصاً بہت زیادہ قربت رہی ہے یہ جو ابھی پی ٹی آئی پر پابندی کی ایک بات سامنے آئی ہے اور اس کو اوپر بہت سی باتیں آ رہی ہیں آپ خود ایک بڑا اثر رسوخ رکھتے ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر بھی خصوصاً قائدین کے ساتھ کیا آپ کی طرف سے یہ بات نیر صاحب تک پہنچی ہے کہ اس طرح کا جو فیصلہ ہے یہ غیر سیاسی ہے یہ سیاسی قوتوں کو مزید کمزور کرے گا یا اس طرح کوئی بات اور دوسرا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس تناظر میں اس صورتحال میں نئے الیکشن ہوتے ہیں تو وہ نئے الیکشن جو ہے واقعی مسائل کا حل بنیں گے یا پھر مزید مسائل بنیں گے بلکل فوج لا تعلق رہ جائے خیر خیریت ہو جائے گی ایک عوام کی حقیقی معنی میں نمائندہ حکومت ہو پبلک سمجھے کہ اسمبلی میں جو بیٹھا ہوا ہے میرا نمائندہ ہے اور اگر عوام سمجھتے ہیں کہ میرا نمائندہ نہیں ہے تو پھر وہ کیسے نظام کو چلائے گا عوام اس پہ اعتماد نہیں کر رہے تو یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ پبلک جو ہے اس کو اپنے نمائندوں پہ اعتماد ہونا چاہیے اپنے پارلیمان پہ اعتماد ہونا چاہیے قومی اسمبلی پہ صوبائی اسمبلی پہ اعتماد ہونا چاہیے اور میں ایک اور بات بھی ارد کرنا چاہوں گا آج آپ کی گفتگو میں کہ الیکشن ایک دن ہوئے ہونے چاہیے چاہے وہ قومی صوبائی اسمبلی کا ہو چاہے بلدیات کا ہو بلدیات کو بھی اسی دن اگر ہونا چاہیے یہ جو ہمارے ہاں بلدیاتی حکومتیں بن جاتی ہیں پھر وہ جب جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی تابع چلتی ہیں تو اس کو بھی ہمیں اس لین میں لانا چاہیے کہ کوئی اس پر اثر انداز نہ ہو اور دوسری میری ایک تجویز ہوگی جو زائد ابھی تک شاید اس کو اتنی پختگی نہیں ہوئی لیکن ہونی چاہیے اس پر بات ہونی چاہیے کہ یہ جو ہمارے ہاں نگران حکومت کا تصور ہے اس کو ختم ہجانا چاہیے جیسے انڈیا میں ہوتا ہے ہاں پوری دنیا میں ہوتا ہے اور یہ بات حضرت میں آپ کو بتا دوں کہ انیس سو ستتر میں جب ذلفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ پینے کے قیادت کی گفتگو ہو رہی تھی تو اس اصول پر انہوں نے بھی ان پر اثراب نہیں کیا تھا کہ آپ مصطفی ہو جائیں اور ابوری حکومت وہ ہیوار ایکشن کرائے جیسے انہوں نے پھر اثراب نہیں کیا اور بلکہ یہ مطالبہ آپس لے لیا تھا کہ آئین کا تقاضی جو ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے اگر ہم وقتی ضرورت کیلئے کہیں کہ آئین میں تربیم کرو تو یہ شاید ہے پھر ایک عجیب سا ایک مثال بن جائے گی اس کے لئے اب تو آئین کو مزاق بنایا گیا حضرت آپ نے بڑی ضرورت بات کی اور یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے آپ کے لیکن دانی کرائی ہے کہ وہ صوبائی اور قومی اسے مصطفی ہونے کری دیا تو آپ کی بات چیز دوسری طرف بھی تو چل رہی ہے آپ کے ساتھ نون لیگ والے بھی رابطے میں ہیں آپ کے ساتھ دیگر جو ادارے ہیں وہ بھی آپ کو یہ ایک اچھا سوال ہے عمومی طور پر یہ سوال ہوتے رہتے ہیں میں آپ کے اس سوال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے آپ باقی پارٹیوں کے بات نہ کریں باقی پارٹیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات جس طرح نارمل تعلقات ہوتے ہیں چلتے رہتے ہیں کسی زمانے میں پی اے نے اور پیپل پارٹی کی درمیان تلخ حالات پیدا ہوئے اور وہ کوئی تریہتر کے بعد سے لے کر ستتر اٹھتر تک چلتے رہے اس کے بعد یا اس سے پہلے سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں منصور الگ ہوتے ہیں اختلاف رائع ہوتا ہے لیکن تعلقات نار بن ہوتے ہیں اب مسلم لیگ ہے وہ الگ پارٹی ہے ہم الگ پارٹی ہیں پیپل پارٹی ہے وہ الگ پارٹی ہے ہم الگ پارٹی ہیں این پی ہے وہ الگ پارٹی ہے ہم الگ پارٹی ہیں محمود خان ہے وہ الگ جماعت ہے ہم الگ جماعت ہیں مینگل صاحب ہیں وہ الگ جماعت ہے ہم الگ جماعت ہیں ایم کیوں میں ہے وہ الگ جماعت ہیں ہم الگ جماعت ہیں لیکن کوئی تلخیہ نہیں ہے آپس میں تلخیہ نہیں ہے اختلاف فرائے ہیں اور نارمد اختلاف فرائے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ سوچیں کہ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان دس بارہ سال تلخ تعلقات رہے ہیں ان کو صرف نارملائز کرنا ہے معمول پر لانے والی تعلقات کو معمول پر لانا کہ اختلاف بھی ہو لیکن اس میں جو شدت ہے تو اس کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو جمعیت علماء اسلام کے تحفظات تھے ہم نے جس وجہ سے ان سے اختلاف فرائے کیا تھا ان تحفظات کو دور کیا جائے اور اس پر انہیں آمادی ظاہر کر لی ہے لیکن اس کے حدود کا تائین جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے کر لیا جائے گا ہم بھی یہ تحفظات پیش کریں گے اور پھر ان کو ایک بڑے باعزت باوقار انداز کے ساتھ اگر یہ مرحلہ ہمارا گفتگو کے ذریعے سے مذاکرات کے ذریعے سے تیہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پی ٹی آئی رہی گی ہم جو یوئی رہیں گے لیکن وہ جو ایک شدت اور تلخی والا ایک ماحول تھا اس سے ہم نکل سکیں گے انشاءاللہ والنازیس ملنہ صاحب عمران خان کے اوپر جو مقدمات بنائے گئے کہ عدالتوں سے جو سزائیں نہیں گئیں ان سب میں وہ زمانت پر ہو گئے یا پھر مقدمات فتم ہو گئے اب ان کا سٹیٹس قیدی سے حوالاتی کا ہو گیا ہے جو مانات ہو سکتا ہے آپ کا مطالبہ کریں گے کہ مزید مقدمات نہ بنائے ان کے لیے آئے گی میں حضرت کسی سیاستدان کے اوپر مقدمے دائر کرنا ان کو جیلوں میں رکھنا قید و بند کر کے میں تو الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہے کہتا رہا کہ اب تو عمران خان کے ساتھ میں اس لیے بھی لڑنے نہیں چاہتا کہ میرا وہ مخالف ہے وہ جیل میں ہے میں بار ہوں تو میں تو سیاستدان ہوں سیاستی آدمی ہوں جو مراہات اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسرے سیاستدان کے لیے پسند کرتا ہوں تو یہ جو شدت کا انصر جب آ جاتا ہے تو یہ تو ملک نخصان پہنچاتا ہے اب بعض چیزیں جب عدالت میں ہوتی ہیں تو میں عدالت کو نہیں چھٹتا میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ معلوم ہے جو کہ عدالت میں ہے میری خواہش یہ ہو سکتی ہے لیکن اب فیصلہ تو عدالت میں کرنا ہے اب عدالت کے فیصلے ہمیں اتفاق بھی ہوگا آباد میں تو یہ چیزیں ذرا ہمیں کرنی ہوں گی اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ غزہ کے فلسطینی مسلمانوں کے لیے عالمی سطح پر امداد کی ضرورت ہے اور اس وقت بہت مشکل میں جا رہے ہیں ان کی استقامت کو سلام ان کی قربانیوں کو سلام لیکن پھر بھی انسان ہے انسانی ضرورتیں رکھتے ہیں تو اس کے لیے پوری قوم سے ایک بار پھر اپیل ہے کہ ان کے مالی ودد کیلئے حرکت میں آئیں اور ہم وہاں جا کر تو ایسا ماحول نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میدان میں میدان جہاد میں شریف ہو جائیں لیکن ہم اگر سیاسی سپورٹ دے سکیں مالی سپورٹ دے سکیں تو یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے اور ہم اس طرح ان کی جہاد میں شریف ہو سکتے ہیں سپورٹ زیاد میں کچھ ہم انسان کے لفاتے سکیں جاؤی من حکوم زیاد میں کچھ آپ کے لسے جا�azo انسان عامر رکھتے ہیں سازنüyor شکریہ یا رکھتے ہیں ساکھتے ہیں سوید زیادو والخلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله FORW الشاش standards موسیقی